ہمارے بزرگ کہتے ہیں جو ہماری زمین تھی نا اس کا لیول اپنی ماں جیسا تھا وہ وہ ہم سے ہم نے ہمیشہ ان کو دھرتی کو ماں سے ریلیٹ کرتے ہی دیکھا یہ بسیکلی ہماری کمیونٹی ساری زمین دار کمیونٹی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زمینوں کو اس ملک کے لیے چھوڑ کے آئے اور یہ ہمارے پیچھے چل کے آگئی بسم اللہ الرحمن الرحیم محسن بھائی میں شب سے پہلے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج کے سپیشل دن کے اوپر آپ نے میرے جذبات میرے خیالات کے اظہار کا موقع دیا میرا تعلق جیسے آپ نے بتایا کہ نیو کمیونٹی سے ہے اور ہم لوگ مائیگریٹڈ ہیں پارٹیشن کے وقت راجستان سے اور اس ملک سے ہمارا خصوصی لگاؤں اب سے نہیں ہے نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے سے تھا جب حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے مسلم لیگ کی بارگور سنبھالی اور اس ملک کے قیام کی جدو جہد شروع کی تو یہ کمیونٹی اس وقت سے ان کے ساتھ تھی حالانکہ پنجاب کا علاقہ بٹوارے میں آیا راجستان کا بٹوارہ نہیں تھا لیکن راجستان کا وہ علاقہ جس میں یہ کمیونٹی آباد تھی وہ میواد کہلاتا تھا اس وقت دو سیٹیں تھی جن پہ وہاں پہ گوٹنگ ہوئی اور انہوں نے ان سیٹوں پہ ڈیسین ہونا تھا کہ پاکستان بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے آرہی تو میواد سے وہ دو سیٹیں مسلم لیگ کو میوادیوں نے بلکل کلین سویپ کر کے ان کے حوالے کی ہم پاکستان چاہتے ہیں ہم کوئی ایسا قطع چاہتے ہیں جو اسلام کے نام پہ بنے یعنی بہت کلیر کٹ سا یہ ایک پاکستان کی حمایت کا اعلان تھا کلیر کٹ سا پاکستان کی حمایت کا اعلان تھا اور جتنی جتنی رزیسٹنس میواد نے انگریز کو دی اس کو پورے خطے میں کہیں نہیں ملی اچھا وہ کامپتا تھا میواد کے نام سے کہ بس ان سے میں نے اُلھجنا نہیں ہے ان سے میں نے معاملات بس ہاسانی سے لے کے چلنے یعنی سبی کا اتنا اتحاد تھا میوادیوں کا کہ دوسرے لوگ گھبراتے تھے اور وہ صرف اس ملک کے لیے اسلام کے نام پہ بننے والے ملک کے لیے ہندوستان کو چھوڑ کے آئے ادروایز ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی یہاں کہ کوئی ان کی زمین تقسیم نہیں ہو رہی تھی ان کو صرف اس ملک سے ایک روحانی لگاؤ تھا جی میل سب آپ کے کچھ لوگ رہ بھی گئے ہوں کے پیچھے وہ ابھی 50% وہاں رہ گئے تو وہ تلاش ہوئے دوبارہ وہ بلکل تلاش ہوئے وہ ابھی وہیں رہ رہ رہے ہیں لیکن میجورٹی کے لوگ جو تھے انہوں نے یہاں نہ پسند کیا اور یہاں آئے یہ جو باتچیت ہم کر رہے ہیں جو کہ اس وقت مسئلہ فیمنتری کے نیٹورک پر سنی جا رہی ہے لاہور کراچی ملتان فیصل آباد اور پاکستان سے باہر بھی اور سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں خاص طور پر جو ینگسٹرز ہیں جنہوں نے اس تاریخ کو پڑھا نہیں یا اتفاق نہیں ہوا یا ان کے آباو اعداد تو کہیں ان چیزوں کو دیکھتے رہے لیکن انہیں فرصت نہیں ملی اپنے بڑوں کے پاس بیٹھنے کی تو ہمارے اس چنگ کا مقصد یہ بھی ہے کہ جمیل بھائی جنہوں نے کافی ریسرچ کی ہے اس بارے میں اور پاکستان کی تاریخ پر کافی اچھی نظر رکھتے ہیں ان کا فیملی کا کنٹریبیشن بہت زیادہ ہے جمیل بھائی وطن سے محبت اور جانساری وطن کے لیے یہ کیسے اپنے مفادات پر وطن کی مفادات کو ترجیح دینا یہ کیسے کوئی سیکھ سکتا ہے اچھا اس میں سیکھنا تو ایک ہے ہی اپنی جگہ پر ایک چیز ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کافی رول آپ کی جینز کا بھی ہے اچھا ٹھیک کہ وہ ایک آپ کو آباو اعداد سے ایک چیز ملی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی دھرتی وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں جو ہماری زمین تھی نا اس کا لیول اپنی ماں جیسا تھا واہ واہ خوبصورت وہ وہ ہم سے ہم نے ہمیشہ ان کو دھرتی کو ماں سے ریلیٹ کرتے ہی دیکھا واہ واہ یہ بیسیکلی ہماری کمیونٹی ساری زمیدار کمیونٹی تھی ٹھیک تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زمینوں کو اس ملک کے لیے چھوڑ کے آئے اور یہ ہمارے پیچھے چل کے آگئی کیا بات ہے یہ اس فیملی کا اس کمیونٹی کا جو سب سے بڑا ایک میں کہتا ہوں کہ منفرد جو اجاز اس کو حاصل ہے کہ اس کا ایک ایک بچہ زمین وہ آپا زمینوں کے وطنے کے پیچھے ہیں ان پیچھے ہیں کم پیچھے ہیں ان کو فراغ کے سمرے سے آگے کیا بیٹھے ہیں لیکن ان کو فراغ کیا جنگیں کہ ہم نے اس کے لئے کے لئے کے لئے پر آنے چاہیے ہیں کہ وہ سمرے سے آگے ہیں نہیں اور اس وقت ایک پاکستان کے قیام کے تھوڑے دیر بعد ہی ایک بٹالین بنی پوری جس کو مجاہد فورس کا نام دیا گیا اور یہ بڑی خوشی سے جو میجورٹی کے لوگ تھے وہ میو کمیونیٹی کے تھے اس کے نام اور جو آج کا خصوصی دن ہے 6 ستمبر 6 ستمبر کا دن تو وہ ہمارے ان شہیدوں کی یاد دلاتا ہے کہ یہ وہ فرنٹ لائن کے لوگ تھے 6 ستمبر کے دن فرنٹ لائن ان لوگ اس مجاہد فورس کی تھی جو ہم نے سنا ہے کتابوں میں پڑا ہے وہ ٹینکوں کے سامنے بانبان کے لیٹ گئے ان میں اکسیریت ان لوگوں کے تھے وہ ایتنے بہادر اور ایتنے بہادر اور ایتنے ملک پہ جان حسار کرنے والے میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کی روحوں کے لیے فاتح بھی پیش کرتا ہوں اللہ ان کو ان کی قبروں کو دور سے بھرے کروٹ کروٹ رحمتیں نازل کرے اور جنت الفردوس میں اللہ مقام دے اور جو قربانیاں انہوں نے دی کاش ہم جو آج کی نئی نسلیاں میں اس کے لیے یہ پیغام دوں کہ وہ ان کی قربانیاں کو یاد بھی کرے اور وہ جذبے اپنے اندر تازہ بھی کرے یعنی انہیں کی قربانیاں تھی کہ آج یہاں بیٹھے ہیں اور اپنے ملک میں بیٹھے ہیں اور اتنا سیف محسوس کرتے ہیں وہ جو ہندو بنیاں بڑے غلط سوچ رکھے بیٹھا تھا کہ میں چائے لاہور میں انٹر ہوتے پیوں گا تو ناشتہ جم خانہ میں کروں گا وہ اس کے وہ ناپاک ازائم اور وہ جو غلط سوچ تھی وہ انہی لوگوں نے اس کو ملیاں میٹ کیا اور ہمیں آج یہ محفوظ ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت جمیل احمد میو صاحب جو بہت ہی شاندار جذبہ رکھتے ہیں اس پیارے وطن پاکستان کے لیے اور جن کے پاس ایک بڑا وسیع مشاہدہ تجربہ ہے اور ایک وزڈم کا خاص لیول آپ کو ملے گا آج کے دن کے خاص اہمیت پر بات کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو زمین ہے یہ میرا اور آپ کا مشترکہ اور واحد حوالہ ہے میری زمین میرا آخری حوالہ ہے سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بارور کر دے